امکی امیو قومی اسمبلی سے ووک آؤٹ کیا ہے امکی امیو کے کہنا ہے کہ رات تین بجے رینجرز نے فاروق ستار کے گھر کی لشکر کشی کی ہے دو کارکنوں کو گرفتار کر کے انہیں تارگر کلر اور بھتہ خور بھی ظاہر کیا گیا ہے ازر فاروق ہماری نمائندے ہماری ساتھ موجود ہیں ان سے مزید اس بارے میں جانیں گے جی ازر آجی امکی امکی رشید گوڈل یہ پوائنٹ رہا ہے قومی اسمبلی کے ادر انہوں نے کہا کہ رات تین بجے قریب فاروق ستار کے گھر کا معاہد رہ گیا رینجرز نے دشکر کشی کی اور ان کے دو کارکنوں کو وہاں سے اٹھا لیا گیا جنہیں بعد میں تارگر کلر اور بھتہ خور بھی ظاہر کیا گیا انہوں نے کہا کہ ان واقعات کی فوری تر پر سے کھکات ہونی چاہیے امکی ام کے کارکنوں کو ماضی میں بھی حراسر کیا جاتا رہا اور ایک مردہ پھر یہ کوشش کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ جو اناثر ان کے پیچھے ہیں ان کو امکی ام جلد بنکاب کرے گی اور امکی ام نے گزشتہ روز جو پانی کا ایشیو گراچی کے حوالے سے اٹھایا تھا ان کی امکی ام کو سزا دی جاری ہے کیونکہ ایک بڑا مافیا ہے اس میں ملوث ہے جس کو بنکاب کرنے پر امکی ام پھر کروائییں شروع کر دی گئی ہیں اس موقع پر امکی ام کی جتنی بھی ارکان تھے انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاع سے واقع اٹھا کیا متحدہ قومی مومنٹ کے اراکی نے قومی اسمبلی نے اجلاع سے واقع اٹھا کیا ہے قومی اسمبلی کا وہ اجلاع سے واقع اٹھا جا رہا تھا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں ہنگاماخیز ہوگا اس کا آغاز ہی ہنگاماخیز ہوا ہے اور متحدہ قومی مومنٹ نے دکٹر فاروق سبتار کے گھر پر چھاپے کے خلاف اجلاع سے واقع اٹھا کیا ہے دکٹر فاروق سبتار کا یہ کہنا ہے کہ رینجز نے چھاپا مارا ان کی گری کی گھر کی تلاشی لی گئی ان کی گھر کے باہر جو سیکیورٹی کیمپ تھا اسے بھی اکھار دیا گیا جبکہ رینجز کی جانے سے ہی کہا گیا ہے کہ ان کے گھر سے متصل گلی میں چھاپا مارا گیا ہے ان کی گلی میں چھاپا نہیں مارا گیا اور اب جو تغدرین زورتحال ہے اس میں قومی سمنی کے اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کیا راکی